بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بخیر و آفیت اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خورم اللہ کی حفظ و امان میں رہیں آئیے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ آج میں بکرے کے پائے بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بکرے کے پائے بنانے کے لیے یہاں میں نے چار عدد پائے لیے اور ان کو کسائی سے اس طرح سے جلوا کے اور چھوٹے چھوٹے پیسیز میں بنا لیا یہ گھر میں جلانے بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ باہر سے ہی ان کی صفائی کروا کہ ان کو بنوا کے لیا یہ اس کے لیے میں نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے رفلی چوب کر لیا اس کو دو ٹیبل سپون چاہیے ہوگا ہمیں لحسن ادرک کا پیسٹ اور یہاں کچھ کھڑے مسالے لیئے ہیں میں نے جن میں دو ٹی سپون لیا ہے دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے ہیں ون ٹی سپون سابت کالی مرچ لی ہے میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ میں یہ پائے بناوں گی بکرے کے پائے اس کو میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو تمام چیزوں کو پریشر ککر میں ڈال دیں گے پائے پیاز اور کھڑا گرم مسالہ اور لیسر ادرک کا پیسٹ اس میں میں کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کروں گی جن میں جائے گا سب سے پہلے نمک ڈالوں گی میں اس میں ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں نمک ہلدی پاوڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون اور لال مرچوں کا پاوڈر جائے گا ٹو ٹی سپون بڑے جانور کے پائے گائے کے پائے میں پہلے ہی اپنے چینل پہ شیئر کر چکی اس کی ریسپی اگر آپ نے وہ ریسپی نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئی وہ میں نے ویڈاوٹ آئل کے بنائے تھے بغیر آئل کے پائے بنائے تھے وہ بڑے جانور کے تو وہ بھی بہت مزے کے لگے تھے اس کا لنک میں دیسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہ بھی ضرور ٹائے کیجئے آپ اس میں میں نے دو لٹر پانی ڈال کے اس کو میڈیم آنچ پہ چالی سے پینتالیس منٹ پکایا پینتالیس منٹ کے بعد میں نے پریشر کا کوکر کا جو تھا پریشر ریلیس کر دیا سارا اب اس میں میں ڈالوں گی ساری ون ٹی سپون کر مسالہ پاودر اور اس کو میں سرسوں کے تیل میں بنا رہی ہوں سب سے ڈیفرنٹ ریسپی اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں ریفائنڈ آئل نہیں یوز کر رہی بلکہ سرسوں کا تیل استعمال کر رہی ہوں وہ بھی بہت کم مقدار میں دو ٹیبل سپون صرف میں نے ڈالا ہے اب اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا پائے کو یہ دیکھئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پائے ہمارے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں آئل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہو گئے ہیں اب اس میں آپ جتنی بھی گریوی رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی پانی ڈال دیجئے میں اس میں ایک لیٹر پانی ڈال رہی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ پائے بنانے میں عموماً اگر پتیلے میں بنائیں تو پورا دن لگ جاتا ہے لیکن پریشر ککر میں صرف ایک گھنٹے میں آپ پائے بہت مزے سے ریڈی کر سکتے ہیں اب اس کو میں پانی ڈالنے کے بعد پندرہ منٹ میڈیم آج پہ پکاؤں گی تاکہ گریوی جو ہماری وہ بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے یہ دیکھئے پائے ہمارے مزے دار سے ریڈی ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے بننے ہوئے آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی مزے دار سے ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ